بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ڈیو اچھا ڈیو سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین عالت پہ ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوج ماسٹر ٹرینر لائنگویج ٹرینر فیسر امی رضا آج کی وڈیو میں مارا ٹوپک ہے جی یہ بیسیکلی جو ہے وہ آکسفورڈ کی جو ساتھویں کتاب ہے اسلامیات کی جو ساتھویں کتاب ہے بک مارک والوں کی آکسفورڈ کی اور بک مارک کی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سرگرمی ہے جس کو میں آپ کو کروا رہا ہوں اور اس ایکٹیوٹی کا جو ہے وہ فائدہ صرف آکسفورڈ ٹیچرز کو نہیں بلکہ جو آفاق ٹیچرز ہیں ان کو بھی ہوگا تفلی ٹیچرز ہیں ان کو بھی ہوگا میناج ٹیچرز کو بھی ہوگا لارل ہوم کا سلیبس پڑھانے والے ٹیچرز کو بھی ہوگا سارے ٹیچرز کے لیے یہ بڑی بہترین ویڈیو ہے ویڈیو آخر تک ساری دیکھئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے وہ آن ڈیمانڈ ویڈیو چاہتے ہیں اور انہیں خود سے جانب ویڈیو کی ضرورت ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ یاد سے جو ہے وہ کیا کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے وہ باقی گروپس کے اندر جو ہے وہ شیئر بھی کریں اور اپنے اردگر لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہے وہ چینل ہے یہ ٹیچرز کے لیے ہے یہ چینل جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے ہے اور اس چینل کے اوپر جو ہے وہ ٹیچرز کی مدد کی جاتی ہے اور ٹیچرز کا جو ہے نا وہ بھلا کیا جاتا ہے اور ٹیچرز کا جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے جو ہے نا وہ بے طریقی جاتی ہے یا ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نو وہ ان کے لیے ورکشیٹس اور ان کے لیے کوئیزز اور ان کے لیے جو ہے نو ہر طرح کی مدد اور لیکچرنگ میتھڑالوجی لیکچرنگ لیکچر پڑھانے کا طریقہ پیریڈز پڑھانے کا طریقہ انہیں لیکچر تیار کیسے کرنا ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ مدد دی جاتی ہے چلیے اب ہم سرگرمی کو شروع کرتے ہیں دو کالم چارٹ بنا کر دیے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے سامنے ان کا لقب لکھی ہے ٹیچر یا والدین سے مدد لے لیں جب تک پروفیسر امی رضا زندہ ہے انشاءاللہ والعزیز آپ کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے ڈریکٹ مدد لے سکتے ہیں چینل کے باؤڈ میں میرا وٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارا تعلیم و تربیت کے وٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے یاد رکھیں آپ کی کوئی بھی انفرمیشن جو ہے آپ کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں دی جائے گی اگر آپ ریسورسز بیجیں گے تو آپ کو جو ڈیڈیکیشن ہم کریں گے وہ بھی آپ سے اجازت لے کر کریں گے اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے تو جیسے یہ بھی کراچی سیڈی سکول لنڈی والوں نے ہمیں یہ ریسورسز بیجیں ہیں تو ان سے ہم نے اجازت لی ہے تو ہم نے ان کے سکول کا نام جو ہے وہ ڈیڈیکیشن میں شو کیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ جی نہیں ہمارا نام شو نہیں کرنا تو ہم آپ کا نام شو نہیں کریں گے چلی آپ ایکٹیوٹی کو شروع کرتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ تھا ابو البشر ابو البشر یعنی کہ انسانوں کا باپ ٹھیک ہے اور ابو البشر آپ کیسے لکھیں گے علف بے واؤ اس کے بعد پھر علیف پھر لام پھر بے پھر شین اور پھر رے ابو البشر حضرت نو کا جو ہے وہ لقب ہے جی آدم سانی آدم سانی چونکہ حضرت آدم کے بعد آپ نے سب سے زیادہ عمر پائی ہے تقریباً ساڑھے نو سو سال نو سو ساٹھ سال کے قریب تو اس لیے آپ کا جو لقب ہے وہ کیا بنتا ہے آدم سانی حضرت ابراہیم کا لقب جو ہے وہ ہے خلیل اللہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب جو ہے وہ کیا ہے خلیل اللہ لام کے اوپر پیش ڈالیں گے آپ حضرت اسمائیل کا لقب کیا ہے حضرت اسمائیل کا لقب ہے جی زبی اللہ حضرت اسمائیل کا لقب کیا ہے زبی اللہ حضرت اسمائیل کا لقب کیا ہے زبی اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے زبی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے نام پہ زبا کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے اور خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے قلیم اللہ قلیم اللہ قلیم کا لفظ کلام سے نکلا ہے قلم سے نکلا ہے قلمہ یکلموں قلیمن تقلیمن بی سی سے ہے کہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سے کلام کرنے والا یاد رکھیے گا اللہ سے کلام کرنے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جی روح اللہ چونکہ اللہ نے اپنی جو ہے نا وہ پھونک مارا تھا جس کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے تو اس لیے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت بات بتاؤں یہاں پہ حضرت عیدہ علیہ السلام کو اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا حضرت حوہ کو بغیر ماں کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا میں نے کہا چلیں اب زمناً بات آگی ہم یہ اس بات کو کر رہے تھے الگ کرتا تو اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بننی تھی ایک الگ لیکچر بننا تھا تو میں نے اسی کے اندر ایڈ کر دیا تو یہاں سے اللہ کی شان کریمی پتا چلتی ہے کہ اللہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن اس نے جو کلیہ بنایا ہے وہ کلیہ انسانیت کے لیے یہی ہے کہ جب ماں اور باپ ہوں گے تو تب ہی آگے اولاد ہو سکے گی ٹھیک ہے جی اور اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جو ہے وہ اور اشرف الانبیاء اشرف المرسلین کا جو ہے لقب یاد رکھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب ہیں یاد رکھ لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب ہیں اور آپ نے دونوں لکھوانے ہیں بچوں کو جیسے ہم پہلے پڑھتے آرہے ہیں نا ابو البشر اس کے بعد امادم ثانی خلیل اللہ زبی اللہ قلیم اللہ روح اللہ کے وزن پہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ بنتا ہے حبیب اللہ کیا بنتا ہے حبیب اللہ حبیب اللہ ٹھیک ہے اور یعنی اللہ کا دوست اللہ کا مساحب اللہ کا بہت قریبی اور دوسرا لقب آپ کا بنتا ہے ابو القاسم ابو القاسم قاسم یعنی تقسیم کرنے کی ولایت رکھنے والا اور قاسم کا باپ یہ دونوں جیسے یہاں پر مراد ہیں باتیں یہ دونوں چیزیں یہاں پر مراد ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں آپ کو آپ کو دو لقبوں سے اللہ رب العزت نے دو القابات سے نوازا ہے ایک لقب آپ کا بنتا ہے حبیب اللہ اللہ کا ساتھی مساحب اللہ کا دوست اور دوسرا ہے آپ کا لقب ہے ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ بھی ہے اس کا مطلب اور اس کا مطلب یہ بھی ہے تقسیم کی انتہائیں کرنے والا تقسیم کی خاصیت رکھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیعہ بھی ہے اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں پھر اس کو آگے تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں پھر اس کو آگے تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں پھر اس کو آگے تقسیم کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو سٹی سکول والو اور کراچی سٹی سکول لنڈ ہی والو آپ کے بیجے ہوئے ریسورسز پہ میں نے لیکچر جو ہے نا وہ بنا دیا اور آپ کو مل بھی گیا ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح جو ہے نا وہ سب کا بھلا کریں گے اور چینل کو لازمی جو ہے نا وہ ویڈیو ساری دیکھا کریں گے آن لائن دو تین مرتبہ دیکھیں گے بھی اور اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے کے علاوہ سب کو کہیں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے تمام ٹیچرز کو آپ کہیں گے تو میں بارے دی کر جو ہے وہ کراچی سٹی سکول لنڈی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب کی بار جب بھی میں کراچی میں نورت نازم آباد میں ٹیچرز ٹریننگ کروانے کے لیے گیا یا ملیر میں ٹیچرز ٹریننگ کروانے کے لیے گیا یا ائرپورٹ ایریا میں ٹیچرز ٹریننگ کروانے کے لیے میں گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ عزیز جو ہے وہ کراچی سٹی سکول لنڈی کا لازمی طور پہ جو ہے وہ ویزٹ کروں گا میرے لیے سعادت کی بات ہوگی بہت خوشی کی بات ہوگی اور میں لازمی آؤں گا تو ابھی لیکچر کو ہے جو ہیں میں اختتام کرتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے آن ڈیمانڈ لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک لیجاز دیجئے میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور